میرا جنم لہباد میں ہوا پریش بھومی سرگوجہ کے پور راج پریوار کی ہے میرے پتا جی آئی ایس آفیسر تھے ماتا جی ہیماچل پردیش کی جبل پور ریاست کی بیٹی تھی وہاں کی راجہ جو تھے ان کی بیٹی تھی ان کا بیعہ 1948 میں ہوا اور میرا جنم 31 اکٹوبر 1952 کا ہے ماتا پتا کا میں دوسرا سنتان رہا میری ایک بڑی بہن تھی 1949 میں ان کا جنم ہوا تھا ابھی دیونگت ہیں تین اور بہن بھائی ہم لوگ ہیں دو بہنیں ہیں میرے سے عمر میں چھوٹی اور ایک بھائی ہیں جو عمر میں سب سے چھوٹے ہیں ماتا پتا کے ساتھ بڑا ہوا زیادہ تر پڑھائی بورڈنگ سکول میں ہوئی ککشہ تیسری سے پانچویں شملہ کے بشاپ آٹنگ سکول میں بورڈر کی روپ میں میں نے پڑھائی کی اور ککشہ چھٹویں سے گیارویں سندھیہ سکول گولیر میں بورڈر کی روپ میں پڑھائی کی سائنس کا سٹونٹ تھا سکول میں اور کالیج میں اتحاس لیا دلی اینورسٹی کے ہندو کالیج کا میں چھات رہا پوسٹ گریجویشن میں نے بھوپال کے حمیدیہ کالیج سے اتحاس میں کیا اور اس کے بعد انیس سو چھہتر سے سرگوزہ میں رہنے کے لیے آیا گھر کا کام دیکھنا چاہتا تھا میں سرکاری یا نیجی سیوہ میں نہیں جانا چاہتا تھا سرویس میں نہیں جانا چاہتا تھا نوکری نہیں لینا چاہتا تھا اپنے سے کچھ کرنا چاہتا تھا اپنے سے آنے نیجی چھت اور یہاں آ کے گھر کے کام کو دیکھا کھیتی کو دیکھا تیندو پتہ کے بیوسائے سے انیس سو چھہتر سے جڑا چوبیس سال کی عمر ہو گئی تھی تو انیس سو چھہتر سے تیندو پتہ کا کام تیس سال تک کیا گھر کی کھیتی بھی دیکھتے تھے بزنس بھی کرنے کی منشاہ تھی تو کچھ ایریگیشن کے کام کا بھی انوبہ ہو لیا پی ڈی 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 کے سڑکوں کے نرمان میں بھی پارٹنر کے روپ میں سڑک بنانا بریج بنانا اس کا بھی انوبہ ہو لیا گھر کے ویوسائیوں میں سنما ہال بھی ہم لوگوں نے ایک بنایا چلایا تھا اور گھر کی سمپتی کو نرمان کر کے دکانے اتیادی کی رائے میں دیکھے یہ سب میں نے گھر کے کام کو کرنے کی کوشش کی راجنیتی سے پرہز تھا میں راجنیتی میں کبھی آنا نہیں چاہتا تھا پرستیتی کچھ ایسی بنی کی انیس سو تیرہاسی چوراسی میں جو نگر پالکہ تھی اس سمیں اس کے جب چناؤ ہوئے تو میں اس بھاور میں فس گیا پرستیتی کچھ ایسی بنی میں پارشت کا چناؤنی لڑا تھا دھیکش کا چناؤنی لڑا تھا اس سمیں جو نیم تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی مددہ تھا پارشت اس کو ادھیکش چن سکتے تھے تو جو پارشت جیت کے آئے انہوں نے مجھے موقع دیا تو انیس سو چوراسی سے نگر پالکہ کے ادھیکش کی روپ میں کام کرنے کا موقع ملا اچھے انو بھاو تھے جو بھی اس سمیں کی پرستیتیاں تھیں ان میں جو بھی وکاس کام کر سکتے تھے ہم لوگوں نے کام کرنے کی کوشش کی پانچ سال تک نگر پالکہ کی چناؤنی ہوئے بی جی پی کی گورنمنٹ جب آئے پٹوہ جی کی جب سرکار بنی پانچ سال بعد پھر جب چناؤن ہوئے تو پھر نگر پالکہ کی ادھیکش کی روپ میں کام کرنے کا موقع ملا تو یہ پندہ سال کا سمیں نگر پالکہ میں رہا اس کے پہلے مدر چناؤن لڑی تھی ویدھائک بھی رہی منتری بھی رہی اور آزادی کے پہلے کیونکہ ہم لوگ کانگریز سے جڑے رہے 1930 کے دشک سے ہی کانگریز کے ساتھ سہیو کرنا بچے پند میں ہم لوگ سنتے تھے بچے کے روپ میں سنتے تھے کہ چند شکر آزاد ایتیادی ان کو بھی پناہ دی گئی تھی اس میں چھپانا رہتا تھا بتا نہیں سکتے تھے کہ چھپایا ہے انگریز شاشک تھے وہ راج ہی جبت کر لیتے بیچ میں کانگریز کے تریپوری سمیلن کو ہم لوگوں نے پریوار کے پورو جن نے سہیو کیا تھا یہاں چون ہاتھی رسد لے کے گئے تھے چاول دال گھی ایتیادی جو بھی سہیو ہوتا ہے تو راج جبت کرنے کا نرنے قریب قریب انگریزوں نے لے لیا تھا کہ سرگوزہ ریاست چھین لی جائے پر نہیں ہوا آزادی تک راج برقرار رہا سرگوزہ ریاست برقرار تھی پھر سندھی ہوئی تو یہ پریش بھومی ہے بائیگراؤن رہا اور کانگریز پارٹی سے کیونکہ شروع سے جڑے ہوئے تھے تو 1952 کے چناؤں سے لے کے آج تک ہر چناؤں میں یا تو لوگ سبح میں یا بدھان سبح میں پریوار کی کسی نہ کسی صدس کو ٹکٹ کانگریز پارٹی نے دیا اور ہم لوگ کانگریز پارٹی کے ساتھ جھوڑے رہے تھے بلکہ دو ہزار آٹھ میں یہ چھتر 1977 کی بار ڈیلیمیٹیشن جو ہوا تو 1968 سے آرکشت ہو گئے تھے یہ پوری ٹرائبل سیٹے ہو گئے تھے تو چناؤں لڑنے کی سبھاؤں نہ نہیں تھی اور 2008 کے ڈیلیمیٹیشن میں آمبکہ پور ویدھان سبح انہرکشت ہوئی موقع لگا بہت کم ووٹوں سے چناؤں جیت پایا تھا 980 ووٹوں سے ہی چناؤں جیت پایا تھا حالانکہ مجھے لگتا تھا کہ یہاں ونسبل میں کام کیا ہے نگر پالکہ میں کام کیا ہے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں لوگ جانتے ہیں یہ ٹھیک ٹھاک ہے سبھین نگر پالکہ کے روڈوں کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ ہاتھوڑی سے نالی بنانے کا یا پائپ لین لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو روڈ نہیں ٹوٹتی ہے ہم نے کام ٹھیک ٹھاک ہوا تھا تو لوگوں کا سنیج سہیوگ ملا سمرتن ملا 2008 کے چناؤں کے بعد 2013 میں 2018 میں پھر چناؤں لڑنے کا موقع کانگریس نے دیا 2013 میں بھی جیت کے جا پائے تو بھی پکش میں تھے نیتا پتی پکش کے روپ میں کام کرنے کا موقع ملا 2018 کے چناؤں میں جیتے دا کانگریس ستہ میں آئی منتری کے روپ میں کام کرنے کا موقع ملا کچھ سمیں کے لیے اپمکہ منتری کے روپ میں بھی منونیت کیا پارٹی نے اور 2023 کے چناؤں میں میں سفل نہیں ہو پائے لوگوں کا ساتھ نہیں لے پائے اسی ابکہ پور شہر سے کافی ووٹوں سے پیچھے ہو گیا جہاں یہ 15 سال کے سمیں میں نگر پالی کا کیا دھکش کے روپ میں کام کیا تھا ہو سکتا ہے کہ نئی پیڑھی آئی یو آئے یا جو بھی پریورتن ہوا میں اتنے قابل نہیں ثابت کر سکا اپنے آپ کو منتری کے روپ میں شہر کا ساتھ نہیں لے پائے تو 94 ووٹ سے میں نگر پالی یہ وندان صفحہ کا چناؤں 2023 کا ہرا اب لوگ ہیں جڑے ہیں جیسا میں نے بتایا کہ ریاست سمیں کے ہی راج پریوار سے ہم لوگ ہیں تو لوگوں کا ویسے اس ناتے بھی جڑاؤ رہتا ہے لوگ امید رکھتے ہیں کہ ان کے لیے مدد کرنے میں ہم لوگ پہل کریں تو آج کی راجنیتی سے نکل پانا بڑا کٹھن ہو جاتا ہے لوگوں کی امیدیں کچھ لوگوں کے ابھی بھی جڑی رہتی ہیں سنے بھی ملتا ہے بہت پیار سے اجد سے لوگ اپنے بیچ میں رکھتے ہیں تو راجنیتی سے ہٹ پانا بڑا کٹھن ہو جا رہا ہے تو راجنیتی میں ہیں لوگوں کا جو بھی صحیح کر سکتے ہیں کرنے کے ابھی بھی کوشش کرتے ہیں سر کافی لمبے سمیہ سے پارڈی آتما منتھن کر رہی تھی کیا موکھے کاران آپ کو لگتا ہے کانگریز کے ہار کا چھتیس گھر میں چناؤ ہارنے کا موکھے کاران جو دو ہزار اٹھارہ میں ہم لوگ مل کے لڑے تھے ایک اچھی ٹیم کے روپ میں ہم لوگ لڑے تھے کوئی ایسی آپس کی پرتیدونتہ نہیں دیکھتی تھی دو ہزار تیس کی چناؤ میں اس کو ہم لوگ برقرار نہیں رکھ پائے عام میں ایک چرچہ کا وشے تھا کہ بھپیش جی اور میرے بیچ میں تالمین نہیں بیٹھ پا رہا ہے میڈیا میں چرچہ رہی ڈھائے ڈھائے سال کی کہ ڈھائے سال بعد میرے کو موقع مل سکتا ہے موکھے منتری کے روپ میں کام کرنے کا تو ان پرستیتیوں کے بیچ میں واتورن جو بنا ہم لوگ تو آپس میں پریاس کرتے تھے ساتھ کام کرنے کا اور کیا بھی منتری کے روپ میں ان کے منتری منڈل میں موکھے منتری رہتے ہوئے میں سدس بھی تھا کہ لوگوں کے بیچ میں ایک الگ بھاؤ نہ رہی اور گراؤنڈ میں بھی لوگوں کو ایسا لگا کہ بابا کے حساب سے بہت ساری چیزیں نہیں ہو پا رہے ہیں تو وہ اس چیز کو بل دے دیتا تھا کہ یہاں صحیح میں ان لوگ کے بیچ میں تالمین کی کمی تو نہیں ہوگی تو انتطاہ اس چناؤں میں آپ اگر دیکھیں گے ہاں کی نبی سیٹوں کو آپ تین بھاگ میں مات کے دیکھیں لگ بھاگ آدھی سیٹیں دو بھاگ میں دیکھیں اس کو چھیالیس سیٹیں ان کا وشلیشن اگر آپ کریں گے تو چھبیس سیٹیں بستر اور سرگوجہ سنبھاگ کی آتی ہیں بارہ بستر کی چودہ سرگوجہ سنبھاگ کی اور بیس سیٹیں یہ شہری یا ارد شہری کہہ لیجے ان میں آتی ہیں جس میں آبادی شہری چھیتروں کی پچاس پرسن سے زیادہ ہے رائپور ہے ہنڈر پرسنٹ شہری ہے وہاں کی چار میں سے تین سیٹیں چاہ چاروں سیٹیں مان لیجے لگ بھاگ ہنڈر پرسنٹ شہری ہیں بھیلائی ویشالی نگر مان لیجے ہنڈر پرسنٹ شہری ہیں بلاسپور ایک سیٹ پوری ہنڈر پرسنٹ مان لیجے شہری ہیں باقی نانگاؤں کو دیکھئے دورک کو دیکھئے رائیگر کو دیکھئے دھمتری کو دیکھئے امبیکاپور کو دیکھئے ایسے سیٹیں جہاں آدھے سے زیادہ آبادی شہری چھتروں میں رہتی ہیں نگر پنچائت نگر پالی کا نگر نگم ان 26 اور 26 46 سیٹوں میں جو پرفورمنس آیا بستر میں 12 سیٹوں میں سے 11 میں کانگریس جیتی تھی اس بار 4 میں جیتی اور سرگوزہ کی 14 کی 14 سیٹیں کانگریس جیت گئی تھی اس بار شنیا تو یہ 26 سیٹوں میں جہاں 25 سیٹیں کانگریس جیتی تھی اس بار 4 سیٹ جیتی ہار کا کارن اگر ہم جاننا چاہیں گے تو یہاں ہم ہارے اور جو 20 شہری چھتر ہیں ان میں 16 میں کانگریس جیتی تھی آپ کی 3 میں جیتی تو 13 سیٹ شہری چھتروں میں کم ہوئی اور 21 سیٹیں ٹائبل بیلٹ میں کم ہوئی تو 21 13 34 سیٹیں اور جو 64 سیٹیں بچتی ہیں ان میں 27 میں کانگریس جیتی تھی اب کی 28 میں جیتی یعنی قریب قریب برابر ایک سیٹ زیادہ تو 33 سیٹ کم ہو گئی تو 68 سیٹ جو ہم جیتے تھے 35 پہ آگئی کانگریس جو کمجور پڑی وہ 49 سیٹوں میں بہت کمجور پڑ گئی یعنی کچھ ایسا ہوا کہ کانگریس کے پکش میں ووٹ سیٹیں ایک دم ہی نہیں آئے ایک دم اُلٹ آپ سرگجہ میں سوچئے کہ 14 میں سے ایک بھی نہیں آئے اور بستر میں 4 آئے پہے یہ شہری چھیتروں میں 16 کی جگہ 3 آئے یہاں کانگریس چونہ ہاری کیوں ہاری کیا ہوا اس میں آپ ویشلیشن کریں گے تو مل جائے گا باقی جو 44 سیٹیں ہیں اس میں یہاں سیتی رہی کانگریس کی یہاں کانگریس نے اپنی شاک